اسلام علیکم خواتین و حضرات مرشد کامل روحانی سکولر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رخصانہ بشیر بہت ہی انٹرسٹنگ آج کا سوال اور جواب اور خاص طور پر آپ میں سے ایک میسیج ہمیں کسی نے کیا تھا کہ جو بابا فرید رحمت اللہ علیہ صاحب نے آسمانی بجلی کو لوٹے میں بند کر دیا تھا اس حوالے سے کوئی بات شیئر کیجئے تو شاہ صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ دو اوپوسٹ نیگٹیو اور پوزیٹیو بادنوں کی ٹکرانے سے جو شولہ پیدا ہوتا ہے وہ لائٹ کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور کڑک ہمیں سنائی دیتی ہے یہ تو آسمانی بجلی کی سائنسی توجہی ہے جہاں تک بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا آسمانی بجلی کو لوٹے میں بند کرنے کا تعلق ہے تو میں اس کا چشم دید گواہ نہیں کہ یہ کہہ سکوں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں لیکن ایک واقعہ کا چشم دید گواہ ضرور ہوں میں ایک پار ٹور پر لاہور سے پشاور جا رہا تھا یہ مونسون کا موسم تھا مجھ سے چھوٹی بہن کے شوہر ان دنوں ایک نئی کنٹونمنٹ سنجوالپور میں تینات تھے آس پاس بھیرانہ تھا ریگستان میں سے دس بارہ پھٹ چوڑی سڑک آرمی نے نکالی تھی جو جیٹھی روڑ سے سنجوالپور تک جاتی تھی والیدہ نے کہا تم ادھر سے گزرو گے مجھے سنجوالپور ڈراؤپ کرتے چاو میں والیدہ کو ڈراؤپ کرنے بہن کے گھر پر گیا میرے مرشد صاحب بھی ساتھ تھے جب ہم واپس آ رہے تھے تو بڑے کالے سیاہ بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے او سی بیز عام طور پر بڑے سیاہ بادل ہوتے ہیں میں نے دیکھا آسمانی بجلی میری گاڑی کے بونٹ پر ڈانس کرتی ہوئی فرنٹ بمپر پر آئی اور پھر سڑک پر اتر کر گاڑی کے آگے آگے جا رہی ہے بائی نیچر میں گاڑی بڑی تیز چلاتا ہوں لیکن وہ آسمانی بجلی گاڑی کی اتنی سپیڈ کے باوجود سڑک پر میرے آگے آگے تھی میں نے مرشد صاحب سے کہا حضور دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے کہنے لگے ہیں تم نے اب دیکھا ہے یہ بہت دیر سے تمہاری گاڑی پر تھی میں نے کہا معلوم ہے یہ پہلے گاڑی کی چھت پر تھی فرمانے لگے میں اس لیے نہیں بولا کہ ڈر نہ جاؤ میں نے کہا ڈر نہ کہا کہنے لگے لو ابھی اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے اس میں کہیں کوئی مبالغہ نہیں وینڈ سکرین کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کر مرشد صاحب کہنے لگے ہر شاؤ یہاں سے راستہ چھوڑ دو اگلے ہی لمحے وہ آسمانی بجلی کئی میل دور پہاڑ پر چمک رہی تھی اس واقعے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تجربہ کیا پھر مرشد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے میں اسلامباد گیا تو ایک صاحب کے پاس روحانیت تو نہیں لیکن روحانیت کے بارے میں معلومات بہت تھی جب میں لاہور آنے لگا تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں آپ میں نے کہا یہ میٹنگ پر آیا تھا اب باپس جا رہا ہوں کہنے لگے میں بھی لاہور جا رہا ہوں آپ کہیں تو سات پیر شاؤں میں نے کہا تشریف رکھیے ان دنوں جی ٹی روڈ سنگل تھی کھاریاں سے پہلے کاممنٹ نے دو پہاڑوں کو کٹ کر درمیان میں سڑک بنائی ہوئی تھی جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو سڑنلی میں نے دیکھا کہ آسمانی بجلی میرے بونٹ پر آ گئی ہے میں نے اسے ہستے ہوئے کہا اب تو شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تشریف نہیں رکھتے کہ جو تمہیں یہاں سے ہٹنے کا حکم دے دیں گے لیکن یہاں سے چلی جاؤ وہ بجلی وہاں سے ہٹ کر پہاڑ پر چمکنے لگی وہ صاحب یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے آسمانی بجلی کے بارے میں پہلے شاہ صاحب نے حکم دیا تو وہ چلی گئی تھی بعد میں میں نے صرف اپنے شیخ کا ریفرنس دیا تو وہ گاڑی سے ہٹ کر پہاڑ پر چمکنے لگی جب میں یہ دو واقعات دیکھتا ہوں تو اس سے یہ خیال آتا ہے کہ جناب بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مقام پر تھے کہ ان کی پرواز صدرت المنتحہ تک تھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت اللہ علیہ کو خاجہ غریب نواز صاحب رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ خوش خبری دی تھی کہ تمہارے شاگرد کی پرواز صدرت المنتحہ تک ہوگی تو جن کا یہ مقام ہو انہوں نے اگر آسمانی بجلی کو لوٹے میں بند کر دیا تھا تو میرے خیال میں اس میں مبالغہ نہیں ہو سکتا تو میرے اچھے ناظرین آج کا سوال اور جواب ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں کتاب ارز فقیر پیج 259 اور 260 آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شاہ صاحب کی مزید گفتگو ہم شیئر کرتے رہیں گے رخصانہ وشیر آپ سے اجازت چاہتی ہیں اللہ حافظ